کہ نواب سعید خان کی جملہ جائداد بحق کے پروینشل لینڈ کمیشن زبط لیکن وہاں سے اس نے دو کرو روپے حاصل کیا جب پیر سابرشاہ وزیراعلا تھے یہاں کا صوبائی چیئرمین لینڈ کمیشن کا سردار محمد یوسف صاحب جن لوگوں کے تنولی قوم کے ذہنوں میں کوئی ابحام ہو تو اس کو دور کریں کہ بھائی نواب کا ایک انچ اس کی ملکیت نہیں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے افتادہ زمین کو عباد کیا وہی اس کا مالک ہے کہ انگریز کی ہی دی ہوئی جاگیریں ضبط کی جائیں گی اور کیا نواب صاحب سے میں پوچھتا ہوں کہ جناب شریعت صرف آپ کے لئے ہے اور بارہ چار دوہزار عید کو ناصر الملک جسٹس ساوس وقت اس نے نواب زیادہ صلاح الدین کے اپیل کو خارج کر دی سردار یوسف کی کوششوں سے یہاں پر نواب صعید خان اور سید مضمل شاہ پر ذریع صلاحات کا نفاظ کیا گیا کہ انگریز کی بخشی ہوئی زمین زبط انقلابی ذریع صلاحات کا اعلان جبکہ نواب صعید خان ایک لاکھ اکتر ہزار پانچھو چھتی یونٹ کا مالک ہے آٹھ ہزار یونٹ سے زیادہ زمین نہیں رکھ سکتا کہ یہ ذریع صلاحات سن انیس سو بہتر میں جناب ذل فکار علی بٹو نے اس کو نافذ کیا نواب ذل صلاح الدین کے والد نواب محمد صعید خان پر ذریع صلاحات کے نفاظ کے متعلق ہے میرا تعلق سابق ریاستام گاؤں گلی یونین کونسل بیٹ گلی تاثیل غازی زلہ حریپور سے ہے آج کی اس میٹنگ کا جو عنوان ہے وہ نواب ذل صلاح الدین کے والد نواب محمد صعید خان پر ذریع صلاحات کے نفاظ کے متعلق ہے اب سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ذریع صلاحات جو ہے یہ کیا ہے یہ کب نازل ہوئی ہے نافذ ہوئی ہے اور اب تک جو کاروائی ہوئی ہے اور جو واقعات سامنے آئے ہیں ان کے متعلق میں آپ سے گزارشات کروں گا کہ یہ ذریع صلاحات سن 1972 میں جناب ذل فکار علی بٹو نے اس کو نافذ کیا اور ایک دفعہ نافذ کیا مارش اللہ ریگولیشن 115 مارش اللہ ریگولیشن 115 کیا چیز ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی پاکستانی شد آٹھ ہزار یونٹ سے زیادہ زمین نہیں رکھ سکتا آٹھ ہزار یونٹ پہ دواری یونٹ ہوتے ہیں پٹواری حضرات اس کو جانتے ہیں لیکن ہم یہ فرض کر لیں کہ ایک یونٹ جو ہے کنال سے کچھ کم ہوتا ہے لیکن فرض کرو ہم اس کو کنال ہی مان لے کہ یہ ایک کنال ہے تو آٹھ ہزار کنال زمین کا وہ مالک بن سکتا ہے کوئی بھی شریعت سے زیادہ زمین نہیں رکھ سکتا اور اسی مارشلہ ریگلیشن ایک سو پندرہ کو تریعتر کے آئین میں تحفظ دیا گیا اور جو تریعتر کا متفقہ آئین ہے اس آئین کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ انگریز کی دی ہوئی جاگیریں ضبط کی جائیں گی اور ان جاگیروں کو قابض کاشتکاروں میں تقسیم کیا جائے گا مفت ایک ذریع صلات تو ایوبی دور میں نافذ ہوئی جو کہ معوضے کے ساتھ لوگوں کو زمینیں الارٹ کی گئیں لیکن بہتر کی ذریع صلات جو ہے وہ بلا معوضہ ہے اور اس کو آئینی تحفظ حاصل ہے پاکستان کا متفقہ آئین یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اٹھ ہزار سے زیادہ کوئی زمین نہیں رہا جبکہ نواب سعید خان ایک لاکھ اکتر ہزار پانچ سو چھتی یونٹ کا مالک ہے اب ہمارا جو کیس اس وقت سپریم کورٹ میں ہے اور دو ہزار پانچ سے اب تک وہ زیر الٹوا ہے اور وہ کیس جو ہے جارہ جون انیس سو اٹھانوے کو سابق وزیراعظم پاکستان میاں نواز شریف نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ انگریز کی بخشی ہوئی زمین زبد انقلابی ذریع صلات کا اعلان اور ساڑھے بارہ لاکھ اکڑ زمین کی نشاندہی کر لی گئی ہے اور ان کو غریب کاشکاروں میں تقسیم کیا جائے گا بارہ جون انیس سو اٹھاون کے تمام اخبارات میں یہ بات چپ چکی ہے اور وہ اب بھی اخبارات کسی کے پاس ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے میرے پاس اخبار موجود ہیں اس کے بعد میاں نواز شریف کے حکومت کے دوران بارہ جون کو یہ بات اخبارات میں چھپی اور میاں محمد زمان صاحب کو فیڈرل لینڈ کمیشن کا چیئرمین منتحب کیا گیا اور خیبر پخزنخواہ جو کہ اس وقت صوبہ سرحد کہلاتا تھا یہاں کا صوبائی چیئرمین لینڈ کمیشن کا سردار محمد یوسف صاحب جو کہ اس وقت بھی مانسیرہ سے امینے ہیں وہ صوبائی لینڈ کمیشن کے چیئرمین منتحب ہوئے مقرر کیے گئے اور ان کی ایک تنظیم تھی کسان بورڈ کسان بورڈ کی تنظیم کی کوششوں سے سردار یوسف کی کوششوں سے یہاں پر نواب سعید خان اور سید مضمل شاہ پر ذریعہ صلاحات کا نفاذ کیا گیا اور 2998 کو کیسر مجید ملک ڈی ایل سی مانسیرہ جس کا تعلق چکوال سے ہے اس نے نواب سعید خان اور سید مضمل شاہ پر ذریعہ صلاحات کا نفاذ کرتے ہوئے فیصلہ دیا کہ نواب سعید خان کی جملہ جائدات بحق کے پروینشل لینڈ کمیشن زبط اور ان کو جو اٹھ ہزار یونٹ تھے وزہر آب جو کہ تربیلہ جیل کے نیچے آ چکی ہے زمین اٹھ ہزار یونٹ نہیں وہ اٹھائی سو چار اکڑ ہے لیکن وہاں سے اس نے دو کرو روپے حاصل کیا جب پیر سابرشاہ وزیریالہ تھے اس وقت تو یہ اس کی چائز قرار دی گئی کہ نواب سعید خان کی یہ چائز ہے بقایا جملہ رقبہ جو ہے جہاں بھی مانسیرہ کے اندر ہے یاریپور کے اس کو باہو حق کے پروینشل لینڈ لینڈ زمین کو کہتے ہیں صبائی حکومت کے لینڈ کمیشن حق میں منتقل کرنے کا اڈر جاری کیا گیا اس کے بعد نواب زادہ صلاح الدین اور اس کے ورسا کمیشنر حضارہ دیویجن ان کے پاس گئے اور کمیشنر حضارہ ڈیویجن نے بھی ان کی اپیل کو خارج کیا اور ڈی ایل سی مانسیرہ کے فیصلے کو برطرار رکھا اس کے بعد نواب صلاح الدین پشاور ہائی کورٹ سرکٹ بینج ابت آباد بھی انہوں نے اپیل دائر کی اور وسیم سجاد ان کا وکیل اور یہاں مانسیرہ کے لوگوں کا وکیل تھا شوکت علیہان ایڈکیٹ مرہوم اور ہمارے ریاست آمب کے لوگوں کا وکیل عبد شکور ہان تھا جو کہ سیسن جج ہے یا ہائی کورٹ کا جج ہے بہرحال ان لوگوں نے اس باس میں حصہ لیا اور بارہ چار دوہزار ایڈک کو ناصر الملک جسٹس تھا اس وقت اس نے نواب زادہ صلاح الدین کے اپیل کو خارج کر دی اس کے بعد نواب صاحب سپریم کورٹ جائے ہیں لیکن یہاں میں افسوس سے کہوں گا اور مجھے بہت بڑا افسوس ہے کہ بارہ چار دوہزار ایک کو فیصلہ ہوا اور دوہزار پانچ کو نواب صاحب اپیل دار کرتے ہیں درمیان میں چار سال کے دوران ہم سوئے رہے جن لوگوں نے کیسلا وہ بھی سو گئے اور انہوں نے بھی کوئی حرکت نہیں کی چار سال کے دوران اگر اس چار سال کے دوران کوشش کی جاتی تو یہ زمین جو ہے یہ پروینشل لینڈ کمیشن کے حق میں منتقل ہو جاتی ان کے نام انتقال ہو جاتا تو ایسا نہیں ہوا ہو سکا ہماری بدنصیبی تھی تو نواب صاحب نے تین پوائنٹ اٹھا ہے اپیل کے اندر اب کسی نے نہیں پوچھا کہ بھائی ہمارا مقدمہ کس بات کا ہے اور نواب کیا چاہتا ہے نواب نے کیا اپیل کی ہے تو نواب صاحب نے اپنی اپیل میں تین باتیں اٹھائی ہیں سب سے پہلا پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ شریعت کے اندر ذریع صلاحات نہیں ہے قضلباش قیس کا ذکر ہوا جن لوگوں نے قیس کیا یا جو لوگ جنہوں نے اس قیس کو پڑھا ہے ہائی کورٹ کی جیجمنٹ میں وہ سارا جو ہے وسیم سجاد نے اس پر باس کی ہے اور ناصل ملک نے اس کی دلائل کو مسترد کیا ہے اور قضلباش قیس کا فیصلہ انیس سو نوے میں ہوا ہے نوے میں کب ہوا ہے انیس سو نوے میں قضلباش کا فیصلہ ہوا اور یہ ذریع صلاحات جو ہمارا قیس جو ہمارا ذریع صلاحات جا نئی سیدھان پر لگائی گئی وہ انیس سو اٹھانوے کو انیس سو اٹھانوے کی ذریع صلاحات کے تحت ہو لگئی نوے اور اٹھانوے آٹھ سال بعد تو کیا اس وقت حکومت کو یہ پتہ نہیں تھا اور کیا نواب صاحب سے میں پوچھتا ہوں کہ جناب شریعت صرف آپ کے لئے ہے اگر شریعت کی طرف آئے آپ جائیں گے تو ہم آپ سے یہ درواز کرتے ہیں کہ آج میں یہاں پر آیا ہوا ہوں شرگڑ آپ کے پاس میں آ کر آپ کے ساتھ سامنے سامنے بیٹھ کر میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ شریعت کوٹ بھی موجود ہے اگر آپ شریعت چاہتے ہیں تو ہم سب سے پہلے آپ سے شریعت چاہتے ہیں شریعت کے فیصلے کو ہم تسلیم کرتے ہیں آئیں آپ نے فیصلے کو سپریم کوٹ سے اٹھا کر شریعت کوٹ میں لے جائے یا میں نے اس کو اسلام آباد اس کی بنگلے پر کہا کہ نواب صاحب شریعت کے اندر یہ نہیں ہے ذریع صلات اگر تو شریعت کے اندر یہ بھی نہیں ہے کہ لسہ سے لے کر دیوی تک اور وہاں سے لے کر بتی تک یہ لوگ یہ مالک آپ کہاں سے بن گئے شریعت کی تو بات یہ ہے علماء کرام بھی بیٹھیں ہمارے ساتھ کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے افتادہ زمین کو آباد کیا وہی اس کا مالک ہے جس نے افتادہ زمین کو آباد کیا تو کیا نواب صاحب اور اس کے وسراء آباد اجداد نے یہ علاقہ افتادہ آباد کیا ہے نمبر دو شریعت کہتی ہے کہ جس چیز پر ذر دے دیا جائے جس پر پیسے دے دی جائیں خرید لیا جو اس کا مالک ہوتا ہے تو نواب صاحب نے ان لوگوں کو پیسے بھی اس زمین پر نہیں دیئے نمبر تیسری بات یہ ہے کہ جو چیز آباد اجداد سے وراثت میں ملے اس کا مالک ہوتا ہے اور نمبر چار جو چیز کسی کو حبہ کر دی جائے بخشیش کر دی جائے اس کا مالک ہوتا ہے تو ان چار باتوں میں ایک بھی نواب صاحب ثبوت یہاں پر کر لے تو ہم جو ہےنا اس کی مان لیں گے یہ اس کا پہلا پوائنٹ ہے تو شریعت کرنے کیلئے ہم اس کے ساتھ تیار ہیں وہ آئے ہمارے ساتھ مذاکرات کریں جن لوگوں کے تنولی قوم کے ذہنوں میں کوئی ابحام ہو تو اس کو دور کریں کہ بھئی نواب کا ایک انچ اس کی ملکیت نہیں ہے نہ شرگر میں ہے جو اس کا آبائی گاؤں ہیں کہیں پر بھی اور میں آپ قوم کو یقین دلانا دلاتا ہوں کہ میں آج ہی نواب کے ساتھ مذاکرات کیلئے تیار ہوں مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کیلئے تیار ہوں شریعت کی روح سے اور دوسرا پائنٹ اس نے کیا اٹھا ہے سفید جوت اس نے بولا ہے اس نے فرما ہے کہ میرا علاقہ قبائلی ہے قبائلیوں پر آئین کا نفاذ نہیں ہوتا اور وہاں پر ذریعہ صلاحات نہیں لگتا تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میں آپ کی وساست سے نواب صلاح الدین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کیا یہ ریاست یہ ریاست جو ہے یہ انیس سو انہتر میں یخیہ خان کے دور میں ہزارہ کے اندر ضم نہیں ہوں یہ کیسا قبائلی علاقہ ہے اس کو آپ ثابت کریں یہ قبائلی ہے یہ میری بوجودگی میں کیپٹن عبدالقیوم خان ڈپٹی کمشنر ہزارہ نے انیس سو انہتر کو امب کے مقام پر جا کر پاکستان کا جھنڈا لے رایا اور ریاست امب کو ہزارہ میں ضم کرنے کا اعلان کیا تو کیا یہ قبائلی علاقہ ہے یہ شاب کا ریاست ہے یہ ہزارہ کا حصہ ہے ہزارہ پر آئین کا نفاذ ہوتا ہے ہم ہزارہ کے رہنے والے لوگ ہیں اور یہ تنولی تو جو ہے چودہ سو بہتر میں افغانستان کے درہ تانال سے آئے ہیں اور یہاں یہ علاقہ انہوں نے ترکوں سے بزور شمشیر چھینا ہے اور ہیبت خان تنولی تو سترہ سو دو میں تاریخ کے سٹیج پر نمدار ہوا سترہ سو دو میں ان کا جو بڑا تھا ہیبت خان وہ تاریخ کے سٹیج پر نمدار ہوا اور یہاں پر وہ ان لوگوں کا بڑا بنا اس قوم نے اس کو بڑا بنایا نہ کہ زمین کا مالک بنایا اگر ہم اس بات میں پڑیں گے تو یہ بہت لمبی جائے گا اب اس بات کو ہم اس کے ساتھ کرنے کیلئے تیار ہیں اگر وہ کہتا ہے کہ ہم شریعت کے تحت شریعت کا نفاظ شریعت کے اندر ذریعی اصلاحات نہیں ہے وہ ہمارے ساتھ مذاکرات کی میز پر آئے اور دوسرا جو قبائلی علاقے کی بات تھی وہ یہ سابق رہا ستا ہے تیسری بات اس نے جو کہی ہے پانٹ اس نے یہ اٹھا ہے کہ مجھے جو زمین دی گئی ہے وہ اس دیرے آب آ چکی ہے وہ پانی کے نیچے آ چکی ہے تو میں نے ان سے کہا کہ نواب صاحب آپ کا حق ہے آٹھ ہزار یونٹ زمین آپ دو کرون روپے جمع کریں واپس اور آٹھ ہزار یونٹ آپ جہاں چاہتے ہیں لے لے لیکن اس کا حق جو ہے وہ جو ہے وہ جو اس کے قبضہ میں زمینی ہیں تو شرگڑ کو چھوڑ کر وہ یہاں سنجیالہ یا گلی دیوی یا دوسرے علاقوں میں وہ کیا کرے گا لیکن بارحال باقی لوگوں کی جان کو تو چھوڑ دینا میں اس کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ جہاں پر اسے پسند ہے آٹھ ہزار یونٹ وہ وہاں پر رکھ لے باقی لوگوں کی جان کو چھوڑ دینا ٹھیک ہے آپ لوگ اس بات سے اتفاہ کرتے ہیں ہاں تو میں آپ سے یہ سچ ہے سچ جھوٹ نہیں ہے میں یہاں پر بات کروں اور وہاں پر وہیں کہوں گے نہیں بھئی میری بات نہ کرنا میں نے جو باتیں کی میں نواب سعید خان صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر ان باتوں کو وہ ہمارے بڑے ہیں میں ان کو کر سکتا ہوں دلیل کے ساتھ دلیل کے ساتھ اور اس کے بعد آئندہ کا لاعامل کہ ہمارا قیس سپریم کورٹ آپ پاکستان میں ہے اپیل نواب زادہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اگر صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بنتا اس کو ہماری قوم نے سن پچاسی سے لے کر انیس سو ستان میں تک امینہ بنایا ہے دو ہزار دو تک امینہ رہا ہے اور اس کے بعد ہم اس سے یہ التجاہ کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے اس کو کیوں دبایا ہوا ہے کیا اس کو اگر اس کا کچھ بنتا تو وہ یہ فیصلہ کروا دیتا کب سے وہ اس کو دباتا کیوں ہے لوگ ہم خود جاتے ہیں وہ مثال لوگ دیتے ہیں ہم خود آپس میں یہ زمینیں بیچ کون رہا ہے نواب سعید خان اور خرید ہم خود خریدتے ہیں ہم خود قریب لوگوں کی جو لوگ یہاں کے نمائندے ہیں بھائی عبرار حسین صاحب زمین خریدتا ہے بشیر الدین جو ہے وہ زمین خریدتا ہے بشیر الدین نے تو سردار شاہ سے بھی خریدی ہے اس کا نام ہمارے علاقے میں جو ہے وہ الہوامی نمائندہ ہے اور دلہ مانسیرہ کا اور نائب چیئرمین گزرا ہے اور وہ ایک لائک وکیل ہے اور یہاں علاقہ تنول کی سیریوں کا اس نے مقدمہ لڑا ہے اور تنول کی سیریوں اس نے سپریم کورٹ میں مقدمہ اس نے جیتا ہے تو ان لوگوں کو یہ نہیں چاہیے کہ بھائی غریب لوگوں کی زمینیں خریدے یہ تو ہماری قوم سے ہیں ہماری قوم کے لوگوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے یہ نہیں کہ بھائی میں سرمادار بن جاؤں غریب لوگوں کی زمینوں کو خرید کریں تو میری تو یہ تجیز ہوگی کہ ہم جتنا بھی زور دیں اس بات پر کہ سپریم کورٹ میں جمالی صاحب ایک لفظ لکھ کر گیا ہے کہ جناب علی یہ کیس جو ہے پہلے قضلباش کا سنا جائے اور بعد میں اس کا سنا جائے بھائی قضلباش کے ساتھ تو ہمارا کوئی تعلق نہیں قضلباش کے اس ترنوے میں گزرا ہے اور ہماری ذریع صلات اٹھانوے میں نافذ ہوئی ہے اور موجودہ حکومت بھی مسلم لیگ نون کی ہے تو میں تو سردار یوسف صاحب سے آپ کی اساست یہ پیغام دوں گا کہ جناب آپ نے جو دیواری امارت کی تعمیر کے ہیں چھت کے بغیر تو دیوار کام نہیں کرتی آپ چھت کیا انہیں ڈالتے ہیں اس پر آپ حکومت کا حیثہ ہیں آپ نے مضمل شاہ کے خلاف ذریع صلات کا نفاظ کیا ہے غریب لوگ جو ہیں وہ تاریخ تک کو بھی آج پٹ نہیں گئے لیکن ہم لوگوں نے پینتیس تاریخ سپریم کورٹ میں گزاری تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس بات کئی حکمت عملی تے کی جائے کہ جناب علی کیس کو ہاں لائے جائے میڈیا کے سامنے جائے جائے اور امپی اے امین اے لوگ جو ہیں وہ تاریخ الٹوا پیش کریں تاریخ الٹوا پیش کریں دیکھو میں آپ سے اکارت کرتا ہوں ہمارے علاقہ ذلہ حریپور میں بیدار شاہ ایک ممبر تھا امپی اے تھا اور اس وقت حکومت افتاب شرپاہ ودریالہ تھے تو سابر شاہ کے حلقہ میں ایک کلاس فور آدمی کا تقرر ہوا بیدار شاہ نے کیا تو سابر شاہ صاحب نے سپریم کورٹ میں تاریخ الٹوا پیش کر کے اس کو ڈس میس کر دی اس نے کہا کہ بھئی آپ کون ہوتے ہیں میرے حلقے میں تو ہمارے سبائی ممبر جو ہیں یہ کون ہے بھائی اکرام اللہ غازی کون ہے یہ تنولی نہیں ہے یہ تنولی ہے آپ نے زائد چنزیب کو ووٹ نہیں دیئے وہ امپی اے نہیں ہے ہمارا عدیل صاحب جو ہے وہ امپی اے ہے یہ لوگ اگر تاریخ الٹوا پیش کر رہے ہیں یہ قومی مسئلہ ہے یہ کسی ایک کا مسئلہ نہیں ہے یہ پوری تنولی قوم اور تنولی قوم زہزارے کا ایک چھتھائی اصحہ ہے اس کی چوبیس یونین کونسلیں ہیں چوبیس یونین کونسلیں کوئی تھوڑی آبادی نہیں ہے لیکن ہمارا اتفاق نہیں ہے ہاں اتفاق نہیں ہے تو میں نے پہلی بھی ساتھیوں سے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرمایا تو نو لاکھ مربع میل پر اس کی حکومت تھی مسلمانوں کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے جب دنیا سے رسخت ہوئے گیارہ لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت تھی جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ رسخت ہوئے حضرت امر فاروق کا زمانہ آیا آیاں ساتھ آپ کی حکومت جو ہے 22 لاکھ مربع میل پر پھیل گئی حضرت امر رضی اللہ تعالی عنہ המקہ کے جانے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ خلیفہ بنے تو آپ کی حکومت جو ہے 44 لاکھ مربع میل پر فیل گئی اس کے بعد حضرت اللی رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو حضرت علی رضی اللہ کے زمانے میں آیا ہے کہ جو فتح نہیں ہوئی کیوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عاشہ اور امیر مہاویہ کے درمان اختلاف پیدا ہو گیا جب اختلاف ہوا جو نبی علیہ السلام کے داماد ہیں پیغمبر کے چچازاد ہیں اور شیر خدا ہیں وہ ایک فتح زمین جو ہے نہیں کر سکے اختلاف میں تو ہم کیا ہوتے ہیں کہ اس اختلاف میں کوئی لیں گے کوئی دیں گے کیسے ممکن ہے چورتالیس لاکھ مربع میل ایک انج فتح نہیں ہوا جب حضرت علی رضی اللہ دنیا سے چلے گا یہ شہادت پائی تو حضرت امیر مہاویہ حلیفہ بنے تو آپ کے دور حکومت میں پینسٹھ لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کی حکومت ہوئی تو اب ہمارا حال یہ ہے تو ہم اپنے اندر اتحاد پیدا کریں ہمارے اندر اتحاد ہوگا کسی کی ضرورت ہم خود خریدتے ہیں ہم کیوں خریدتے ہیں بھائی اس زمین کو ہم اپنی زمین کو کیوں خریدتے ہیں زمین ہماری ہے اور خریدتے ہیں ہم خود ہیں نواب صاحب سے جا کر تو کیا نواب صاحب کو پیسے اچھے نہیں لگ دے اگر کسی کے گھر نواب آیا ہے جبرن کے بھائی تو نکل یہاں سے مجھے پیسے دے تو پھر تو وہ بات کرے ہیں ہم اس سے بات کرے لیکن یہ لوگ خود جا جا کر خود جا جا کر اور جتنے بھی انتقالات ہوئے ہیں سن بہتر کے بعد وہ غیر آئینی غیر قانونی ہیں اور ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ سب ختم ہو جائیں گے آج سپریم کورٹ کا فیصلہ کر آتا ہے اور میں نواب صاحب سے التجاہ کرتا ہوں کہ اگر آپ کے دلائل میں آپ کے ان پوائنٹس میں کوئی جان ہے تو آئیں مقدمے کو لگائیں اور پتہ چل جائے کہ بھائی یہ جیت کس کی ہوتی ہے